موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہا السامعون المستمعون المؤقرون نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم علی سورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم علی اولائک نفر من الملائکت جلوس فاستمع ما یحیونک فا انہا تحیتک و تحیت ذریتک فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیکم ورحمت اللہ قال فزادوه رحمت اللہ محترم بزرگو دوستو اور ساتھیو یہ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس حدیث کہ درس حدیث کے تحت سب سے پہلا سبق جو انسان کا اللہ کی طرف سے نازل اور صادر ہوا ہے اس سبق کو دہرائی جاوے اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اس وقت فرشتے وہاں موجود تھے فرشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ جللہ شانہو نے حکم دیا اے آدم ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور پھر غور سے سنو کہ یہ تم کو جواب میں کیا بولتے ہیں جو یہ بولیں جو یہ کہیں جواب میں وہی تمہارا اور تمہاری آنے والی نسلوں کا سلام ہوگا چنانچ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا فرشتوں نے جواب میں ایک روایت میں السلام علیک ورحمت اللہ کہا اور دوسرے جواب میں دوسری روایت میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام یہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا آپ کی نسل کا اب ہمیشہ کے لیے سلام رہے گا یہ اس روایت کا ایک اجمالی حاصل ہے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انسان جیسے ہی بن کر تیار ہوا اور انسان کی جیسے ہی آنکھ کھلی اور انسان میں روح ڈالی گئی سب سے پہلا سبق حق تعالی شانہو نے السلام علیکم کا سکھایا سلام کا درس دیا یہاں ذکر کرنے کے لیے اور تشریح کے لیے تو کئی باتیں ہیں مگر ہمارے سامنے اس وقت صرف سلام کی اہمیت کو وعدے کرنا مقصود ہے اس خطہ اور اس مقصود کے تحت سب سے پہلے ہمیں سلام کے مضمون کو جاننا ہے پھر سلام کی تھوڑی سی تاریخ کو سمجھنا سلام کا مضمون اور سلام کا مانا اسلام علیکم ورحمت اللہ علامہ ابن عربی اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے اسی نام کا استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنے بھائی سے جب ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم اور معنی اس کا بنتا ہے اللہ رقیب علیکم رقیب کا معنی سلام سے سلام کی سلامتی سے اخذ کیا گیا السلام علیکم اے اللہ رقیب علیکم جس کا اردو میں حاصلے نکلتا ہے اے میرے بھائی اللہ تمہارے اوپر نگہبان رہے اللہ تمہارے اوپر مہربان رہے اللہ تم کو ہمیشہ سلامتی کے سائے میں رکھے یہ تو اس سلام کا مضمون ہے اس سلام کا اسلامی سلام کا معنی اور مفہوم ہے اس کے پس منظر میں ہمیں اس کی تاریخی حیثیت جانتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب سے انسان بنا ہے یہی حدیث بتلا رہی ہے کہ جب سے انسان ہے اسی وقت سے سلام ہے اور میں شاید اگر یہ کہوں تو کوئی عجیب بات نہ ہوگی کہ جب سے اسلام ہے جب سے سلام ہے اور جب سے انسان ہے جب سے اسلام ہے جب سے انسان ہے اسی وقت سے سلام بھی ہے اور جب سے انسان ہے اسی وقت سے اسلام بھی ہے اس لئے کہ پہلا انسان جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا اور وہی سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں سب سے پہلے موحد بھی ہیں سب سے پہلے حق تعالی شانہو کو ماننے والے بھی ہیں اب تین چیزیں ایک ساتھ جڑ گئی سب سے پہلا انسان سب سے پہلا سلام اور سب سے پہلا مذہب یہ تینوں ایک ساتھ ہیں تینوں ایک ساتھ جڑ کر کے اب ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ پوری انسانیت کو اپنے سلام میں اسی لفظ کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں جدہ جدہ سلام رہے ہیں سلام تو رہا ہے آج بھی ہر مذہب میں ہر جماعت میں ہر مقدب فکر میں جماعتی اختلاف ہو مذہبی اختلاف ہو سلام ہر جگہ رائج ہے کسی کا کسی انداز میں کسی کا کسی انداز میں یہودیوں کا سلام کچھ عیسائیوں کا سلام کچھ جاہلیت کے لوگوں کا سلام کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک روایت میں فرمایا کہ یہود کا سلام کسی اور انداز کا عیسائیوں کا انداز کا سلام کسی اور انداز کا جاہلیت کا سلام تو عجیب ہی تھا کہ وہ انسان انسان کے ساتھ جدہ جدہ سلام کیا کرتے تھے بڑے کے لئے الگ سلام تھا چھوٹے کے لئے الگ سلام تھا بادشاہوں کے لئے الگ سلام تھا صبح کا الگ سلام تھا شام کا الگ سلام تھا کبھی کہتے تھے انعم سباحا کبھی کہتے تھے انعم مساء تمہاری صبح اچھی ہو تمہاری شام اچھی ہو کبھی کہتے تھے انعم اللہ بکعین تیری آنکھ اللہ ٹھنڈی کریں اس طرح کی باتیں وہ بولتے تھے الگ الگ ان کے سلام ہوتے تھے پھر آگے فرماتے ہیں فَأَبْدَلَ اللَّهُ جَمِيعَ هَذِهِ تَحِيَّاتِ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ حق تعالی شانہوں نے اسلام کا سلام دے کر سارے سلاموں کو دفن کر دیا اور ایک ہی اسلام ایک ہی اسلامی سلام کو باقی رکھا اس موقع پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہے کہ اسلامی سلام میں کیا خوبی ہے تمام سلاموں کے مقابلے میں کسی کا سلام یوں تھا کہ پیشانی پر انگلیا رکھ لیتے کوئی ہتھیلی رکھ لیتا مجوسی اپنے سلام میں تھوڑا سا جھک جایا کرتے تھے کمر اپنی جھکا لیا کرتے تھے جاہلیت کا سلام کچھ اور تھا لیکن اسلامی سلام نے السلام علیکم کا جو رواج ڈالا اور اللہ نے اس کو جو دوام بخشا اور اللہ نے اس کو جو عمر شرع قرار دیا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف کیا تو اس میں حکمتیں ایک نہیں کئی ایک ہوں گی اس مقتصر سے وقت میں مجھے صرف ایک بات ایک دو بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اسلامی سلام کا جو مقصد ہے وہ سب سے زیادہ اسی اسلامی سلام میں پایا جاتا ہے ساری قوموں نے سلام کیوں کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جہاں وہ حاضر ہو وہاں اپنی محبت کا مظاہرہ کریں اپنی محبت کا اظہار کریں اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو محبت کا اظہار سب سے زیادہ اسلامی سلام میں پایا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بندہ اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم تو جاتے ہی وہ رب کائنات کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی یاد دلاتا ہے خود بھی یاد کرتا ہے اس کو بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے اور وہ بندہ بہت ہی بہتر مانا جاتا ہے بہت ہی بااخلاق مانا جاتا ہے متشرے مانا جاتا ہے حقیقی انسان مانا جاتا ہے جو اپنے خالق حقیقی محسن حقیقی رب حقیقی کو ہر موقع پر یاد رکھے اس بنیاد پر سلام کی یہ ایک بہت بڑی پہلی خصوصیت ہوئی دوسری خصوصیت یہ ہوئی کہ کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو جس کے پاس انسان پہنچے کبھی وہ گھبرا جاتا ہے کیوں آیا کون آیا مگر اس نے جاتے ہی جب کان میں آواز ڈالی السلام علیکم اس سے سامنے والے کو اتمنان ہو گیا یہ تو میری سلامت کی میرے لئے سلامت کی امن و امان کی صحت کی آفیت کی عزت کی یہ تو بولی بول رہا ہے